مہمود رشید کی کشمکش سے ایک اپتان گڑھ بڑھا گئے آزاد امیدواروں نے بھی وزارتوں کے لیے دباؤ بڑھا دیا محمود رشید کا خیال ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور کابینہ کا اعلان ارتالیس گھنٹوں میں ہو جائے گا بیوروکریسی کا انتخاب بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج بڑے فہمانے پر تقرر و تبادلے متوقع مسلم لینگ ڈون پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کوشن وزیر اعلیٰ کے نام پر فیصلہ نہ ہوا کمزور پوزیشن میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے حمزہ شہباز مرکز میں جائیں گے یا پنجاب اساملی میں گھومگو کی قیفیت برقرار ساد رفیق کو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کا قوی امکان بند روڈ ڈرڈ سٹیشن میں پنی خرابی دور نہ ہو سکی بند روڈ سرکٹ سے نکلنے والے گھرڈ سٹیشن پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سبزہ زار گلچرے راوی یتیم خانہ چوک ڈھولن وال سوڈے وال سن آباد جوہر ٹاؤن بلتان روڈ اور کوٹ کمبو کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا سخت گرمی اور حبس میں سارفین تڑھ پٹھے بڑا فیصلہ عدویات کی قیمتیں منجبند کرنے کا حکم حکومت کو ڈراب کے مستقل چیف ایکزیکٹیف کی تائناتی کا حکم چیف جسٹس کہتے ہیں دنیا میں بار کوڈ سسٹم رائز ہے ہیپٹائٹسی کے تدارک کا لاحی عمل تیہ کرنا ہوگا لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجھ گئے اقبال ٹاؤن کے رہائشی خبیبہ فاطمہ بھی دنگی کا شکار روا سیزن میں دنگی کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ادھر دنگی ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل نہ ہوا بازوں اپر سیاہ پٹیاں بانتے ہیں درود باقی زل انتظامیاں مویشی منڈیاں لگانے میں ناکام لاہور کی بڑی منڈی شاہ پرکانجہ بھی بیران لارڈ میر کا دعویٰ ہے کے ساتھ آرزی منڈیاں لگانے کے لیے انتظامات مکمل کر دیئے اورنز لائن کوئن کا انڈرگراؤن سیکشن تھو کر دیا گیا بیرل وان ٹو ٹری سینٹرل سٹیشن سے سو فیصد خدائی کا کام مکمل سیکشن ای اینڈ ایم کے لیے بیس اگستو چینی ماہرین کے حوالے کرنے کا فیصلہ اوورسیز پاکستانی کمیشنر کی تائناتی پر از خود نوٹس کی سمات اوورسیز پاکستانی افضال بھٹی عدالت نے پیش چیف جسٹس بولے آئیے منظور نظر کتنی تنفاہ لیتے رہے پتا ہے نہ دیم بن رہا ہے آفر ہے جو کچھ حضافی لیا واپس کر دیں ورنہ ریفرنس نیپ کو بھجوا دیں گے ڈی جی نیپ نے بتایا افضال بھٹی مطلوبہ تو جربہ ہی نہیں رکھتے تو کروڑی کی منظوری شیواز شریف نے دی ایف بی آر نے پنجاب کی چھپن کمپنیز میں بھاری تنفاہیں لینے والے افسروں کا کچھا چھٹھا جوا کر لیا بھاری تنفاہوں پر کام کرنے والے دو سو پچیس افسران کا ریکارڈ نیپ کو فراہم کیا جائے گا پاکستان کٹنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں موبائی گنا کرپشن فرینز اکارڈٹ ٹیم نے تحقیقات مکمل کر لی دیکارڈ میں مالی بیزاب کی سامنے نہیں آئی کیس نیپ کے سپورٹ کرنے پر بھی وارڈ کرپشن کی پٹاریاں تو اب کھلیں گی اہد خان چیما نے سب بتا دیا نیپ نے اور اس لائیم میٹرو برس راول پنڈی کا ریکارڈ حاصل کر لیا آرڈیٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر کیس آگے بڑھانے کا فیصلہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر کلیم امام کی یادگار شہدام والڈ روٹ پر حاضری گارڈ آف آنر پیش کیا گیا یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ممبتیاں بھی روشن سکول تو کھل گئے لیکن مہنگی کتابیں خریدنا مشکل ہو گیا کتابوں کی قیمتوں میں بیس سے پچاس فیصدہ اگزافہ نئی کتابیں تو درکنار سیکنڈ ہینڈ بھی میسر نہیں مافیا نے والدین کو لوٹنے کے لیے آستینے چڑھانی والدین پریشان پولیس جرائیم پر قابو پانے میں ناکام انتخابات کے دنوں میں جلد سے جلوس ترجی رہے گزشتہ دو ماہ میں جرائیم پیش آفرات کی چاندی رہی دکیٹی چوری سمیت مختلف نوائیت کے بارہ ہزار نو سو تیس مقدمات درد پنجاب پورڈ اتھارٹی سہد دشمنوں کے خلاف سرگرم ملاوٹ زدہ مرچے تیار کرنے والا مہر شکیل مرچ گرائننگ یونٹ سی انتیس سو کلو ناکس مرچے اور سترہ سو کلو دیگر مسائل برامز ادھر محکمہ محولیات کی فضائی آلوگی کا سبب بننے والی ملز کے خلاف کاروائی دروخہ والا اور شالمہ ٹاؤن کے علاقے میں دو فیکٹریاں سیل کر دیں گٹروں سے ڈھککن غائب ہونا معمول بن گیا شہدرہ میں بغیر ڈھککن کے گٹروں میں بچوں کا گر کر زخمی ہونا روز کی بات یوسی پانچ مین بازار پروخہ بات کے مکینوں کا واسہ کے خلاف احتجاج چیف جسس پاکستان کی سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری آمد پر طالبات کا احتجاج جسس ساکر بنسان دار درسی کے لیے ڈگریہ نہ ملنے والے طالبات کے پاس پہنچے دو مظلوم خواتین بھی آہو بکا کر کے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کیا تیل کرتی رہے لاہور ہائی کورٹ میں 131 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے دائر درخواست ورسمات عمران خان کے وکیل بابا روان پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی الیکشن کمیشن نے سربراہ تیریک انصاف کی کامیابی کا نوٹفیکیشن چار اگست تک جاری نہ کرنی کی یقین دہانی کرا آٹھ معصوم کھلیوں کو کچلنے والا درندہ اپنے انجام کے قریب سات سال آسمہ سمیت سات کیسز کا فیصلہ کل سنایا جائے گا زینب قتل کیس میں ملزم عمران کو تین بار سزائے موت ہو چکی چھے کیسز کا فیصلہ پہلے سے محفوظ ملزم نے پانچ بچیوں کو حوث کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا اس میں غیر ملکی موڈل خریزہ لیسکوہ کی سیشن عدالت میں پیشی ملزمہ کو گرفتار کرنے والی کسٹم اہلکاروں کے بیانا پلم بن عدالت میں سمات چھے گست تک ملتبی کرتی ناخص فرنیشر تیار کرنے پر خرامت علی فرنیشر ہاؤس کے مالک کے خلاف ڈگری جاری ساری فردالت کا درخواست گزار کا فرنیشر ٹھیک کرنے تین ہزار ہرجانہ ادا کرنے کا بھی حکم سابق سی ایو ایڈوکیشن زاہر دشیر گھرائیہ پر کرپشن کا الزام سرکاری گھر کی غلط الوٹمنٹ پیسے لے کر موت تل اسات ازا کی تائناتیوں اور ایڈوکیشن کانٹیکس کے فرنس میں گھپلوں کے انکشافات میکمہ سکول ایڈوکیشن انکوائری کرنے کے بجائے سی ایو ایڈوکیشن گھجرا والا تائنات کر دیا پوست پیجویشن ٹویننگ پروگرام میں بھوگس ریسرچ پیپرز جمع کرانے کا انکشاف پی جی ٹویننگ کے لیے سینٹرل انڈکشن میں بھوگس ریسرچ پیپرز کے نمبرز دے دیے گئے ریسرچ پیپرز کی جانچ پرطال کا کوئی سسٹم ہی وزا نہیں سبر کا پھل مل گیا لاہور پولیس کے جوان اب سب کا سانس لیں گے ہفتے میں ایک دن چھٹی کریں گے ڈیوٹی بھی صرف آٹھ گھنٹے کی ہوگی سی سی پیو کے ہدایت پر مراستلہ جاری آئی جی پنجاب نے تین افسروں کے تکرورت آبادلوں کے حکامات جاری کر دیئے مستنصر فیروز ایس پی سکیورٹی لاہور تائنات وکاس الحسن کو اے آئی جی انکوائرز تائنات کر دیا گیا پوڈ اتھارٹی کا پی ایف اے ریڈیو سٹیشن کے لیے ڈی جی کی سربراہی میں ایڈیٹوریل بورڈ بنانے کا فیصلہ پیمرہ کی حتمی منظوری کے بعد پینتالیس دن میں نشریات شروع کرنے کی نبیت سنات گئے کی پی کے نومنتخب آزاد امیدوار مفتی عبید و رحمان کی چودیش شجاعت حسین سے ملاقات کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کی پی اسمبلی میں مسلم لیگ کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا الیکشن نتائج مرتب کرنے کے لیے آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ پنجاب آئی ٹی بورڈ کا تعلق نہیں چیئرمن پنجاب انکونیشن ٹکنالوجی بورڈ ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا مزلس وحدت المسلمین کے مرکزی ڈیپٹی سیکریٹری جنرل علامہ احمد اقبال رزوی کہتے ہیں کہ شہید قائد علامہ آریف حسین الہسینی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پانچ اگس کو حمایت کانفرنس کا احتمام کیا جائے گا چیف سیکریٹری کو وال سٹی ایتھارٹی کا چیرمن بنانے کا فیصلہ محکمہ بلدیات نے سمدی نگران پنجاب قابینہ پر سال کر دی پی آر اے کے انٹرنشی پروگرام میں حصہ لینے والے مختلف تعلیمی داروں کے تلوہ کے لیے تربیتی ورکشپس کا احتمام تلوہ نے ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے شاندہ پرفارمنس پیش کر کے پی آر اے کے افسروں سے خوب داد سمیٹی کہ پنجاب کی کرسی کا وارث کون ہوگا کون سنبھالے گا ذمہ داریاں ڈاکٹر یاسمین راشد ستین خان یا ہوگا کوئی اور پی ٹی آئی کا ہوم ورک مکمل اٹھالیس گھنٹیں اہم عمران خان وزارت اعلیٰ اور قابینہ کا اعلان کریں گے اور وزارت اعلیٰ کے نام کا مسئلہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے پنجاب میں افضلت حاصل کرنے کا دعویٰ تو تحریک انصاف کر رہی ہے لیکن وزارت اعلیٰ کی کرسی پر کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ستین خان سمیت کئی نام سامنے آ رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے عمران خان وزارت اعلیٰ اور کابینہ کا اعلان اٹھالیس گھنٹوں میں کر دیں گے میاں محمود رشید کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو پہلی بار اپوزیشن میں رہنا حضم نہیں ہو رہا مرکز میں بغیر پیپرز پارٹی کو سن چلانا مشکل ہو جائے گا سپیکر اور وزیراعظم کے انتخاب میں اپوزیشن بینچوں سے بھی ووٹ ملیں گے گذافی برڈ سٹی فورٹی ٹو مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر فیصلہ نہ کر سکی میاں حمزہ شہباز شریف مرکز میں جائیں گے یا صبح استمبلی میں نون لیگ کشمکش کا شکار ہو گئی اس بار میں مزید جانتے ہیں علی اکبر کی ریپورٹ میں فاضی کی روایات اور قواعد کے مطابق سپیکر کے انتخاب کے بعد قائد ایوان کا چناؤ ہوتا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کے متوقع نام تو منظر عام پر آ چکے ہیں تاہم مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخاب میں حصہ کون لے گا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون تاحال یہ بھی فیصلہ نہیں کرتائی کہ میاں حمزہ شہباز شریف مرکز میں جائیں گے یا صبح استمبلی پنجاب میں اپنا کردار ادا کریں گے جبکہ ذرائع کیسے ہیں کہ خواجہ سعاد رفیق کا نام بدور اپوسیشن لیڈر سرے فہرست ہے اور اب آپ کو بتائیں گے بند روڈ گریڈ سٹیشن میں آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا گھنٹوں بجلی موطل رہنے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے سبزہ زار بلشن ارابی یتیم خانہ چوگ رولندال کے علاقے متاثر ہیں انٹی ڈی سی کے بند روڈ گریڈ سٹیشن میں فنی خرابی دور رہی ہو سکی دو روز گزرنے کے باوجود شہر میں غیر ایرانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے بند روڈ سرکٹ سے نکلنے والے گریڈ سٹیشن پر غیر ایرانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہر میں ایرانیہ اور غیر ایرانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا ہے گھنٹوں بجلی موطل رہنے کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے شہر میں سبزہ زار گلشن راوی یتیم خانہ چوگ دھولن وال سوڈی وال سمنہ بار جوہو ٹاؤن ملتان روڈ اور کوڈ کمبو کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کو ڈینگی سے چھٹکارہ بھی نہ مل سکا خطرہ بڑھنے لگا ہے اگبال ٹاؤن کی خبیبہ فاطمہ کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے روان برس جنری سے اب تک ڈینگی کے کنفرم کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ہے لاہوریوں کو ڈینگی سے چھٹکارہ نہ مل سکا خطرہ بڑھنے لگا سیزن کے دوران ڈینگی بخار کے ایک اور مریض کی تصدیق ہوئی ہے حلامہ اگبال ٹاؤن کی رہائشی خبیبہ فاطمہ کے کلینیکل ٹیسٹوں کے بعد ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی بازابتہ تصدیق کر دی گئی ہے دوامر جنوری سے اب تک ڈینگی کے کنفرم کیسز کی مجموعی تعداد پانچ ہو گئی ہے گزر ڈینگی سیزن روچ پر ہونے کے باوجود ڈینگی سیرویلس پر معمور ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں ڈینگی ملازمین کا کانٹریکٹ جون میں ختم ہو گیا جس کی تحال نہ سجدید ہو سکی اور نہ ہی ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی ہو سکی ہے ڈینگی ملازمین تنخواہ نہ ملنے پر بدلی کا شکار ہیں ملازمین کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے پر چھے اگست سے بازاروں میں اس سے آپ پٹیاں بان کر کام کرنے اور چودہ اگست تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں یوم آزادی کے بعد ہرطال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس موقع پر ڈی آئی جی انویسکیشن سید خورم علی ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر ایس ایس پی ایسٹ سرفراز اور دیگر افسران بھی موجود تھے تقریب کے بعد آئی جی بنجاب سے سوال کیا گیا کہ میاں شہواز شریف اور حمزہ شہواز پر درج مقدمات کے باوجود گرفتاری کیوں عمل میں نہیں لائی جارہی تو انہوں نے پولیس کی تعریفیں کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا جو سابق پنجاب حکومت ہے اس کے زیرے اثر ہے پنجاب پولیس پنجاب پولیس نے الیکشن کے دوران بہت اچھا کام کیا اور ایک مثالی پولیس کا کام کیا جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن انہوں نے بہت اچھے کنڈک کیے کوئی شخص قانون سے 35 جولائی کی بات کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پولیس نے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اور میں تمام پولیس افسروں کو شاباج دیتا ہوں اس بارے میں تقریب میں پولیس اہلکاروں سمیت شہدہ کی فیملیس کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے پولیس کی اس اقدام کو بھی سر آہا کیمرمین رانہ آیاز کے ساتھ ارفان ملک سری پاری جو پاکستان وہ ملک نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کھا کر چلا جائے چیف جسس آف پاکستان میاں ساکب نصار نے اوورسیز پاکستانیز کمیشن افضال بھٹی کے خلاف نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا ہے ملک اشرف کی ریپورٹ دیکھئے چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کے سربراہ کے تقرر کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی ڈی جی نیف لاہور سلیم شہزاد آرڈر ریپورٹ کے ساتھ پیش ہوئے بینچ کے سامنے یہ انکشاف ہوا کہ دہوری شہریت کے حامل افضال پاکستانی شہری نہیں ادالتی استفسار پر افضال بھٹی نے بتایا کہ وہ پیدائشی طور پر برطانوی شہری ہیں چیف جسس نے افضال بھٹی کو روسترم پر بلایا اور مخاطب کیا کہ آئیے منظور نظر آپ کتنی تلخواہ رہتے رہے ہیں چیف جسس نے یاد ہانی کرائی کہ پتا ہے نہ کہ ڈیم بن رہا ہے تمام اضافی تنخواہیں اسی ڈیم میں جانی ہیں سمات کے دوران ڈی جی نیپ نے بتایا کہ افضال بھٹی سابق وزیراعظم نواز شریف کے سیکریٹری اور شہباز شریف کے پولٹیکل سیکریٹری رہ چکے ہیں انہیں اوورسس پاکستانی کمیشن کے سرباہ کے لیے مطلوبہ تجربہ نہیں ہے سیلیکشن کمیٹی نے تیز امیدواروں کے نام اس وقت کے وزیراعلا کو دیئے تھے جس پر شہباز شریف نے افضال بھٹی کے نام کی منظوری دی چیز جسٹس پاکستان نے واضح کیا کہ آپ کے لیے آفر ہے جو اضافی رقم وصول کی وہ واپس کر دیں سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ نیب ملزم کو سننے کے بعد اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں ملیک اشرف سریف آئی ٹو ادھر چیز جسٹس پاکستانی آساکب نیسان نے ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی پاکستان کو ملک بھر میں عدویات کی قیمتیں منجمن کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی پاکستان کو عدویات کی قیمتوں سے متعلق مقدمات دس ہفتوں میں نمچانے کی ہدایت کی سپریم کورٹ لاہور جسٹی میں چیف جسٹس پاکستانی آساکب نیسان کی سربراہی میں تین رکنی بینٹس نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف از کن نوڈس کیس کی سماعت کی چاروں چیف سیکریٹریز اور ایڈویکیٹ جنرلز کی جانب سے جواب جمع کر آیا گیا ایڈیشن اٹونی جنرلز ساجید لیاز بھٹی نے موقع پہ اختیار کیا کہ کمپنیوں نے دو ہزار تیرہ سے پہلے از خود قیمتیں بڑھائیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دو ہزار پندرہ کی پولیسے کے تحت دو ہزار کیسز نمچائے گئے جبکہ عدویات پر بارکورٹ شائع کرنے کے لیے دو سال کا وقت دیا گیا تیر جسیس نے رمارکس دیئے کہ عدالت پولیسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی بارکورٹی اشارت کے لیے فارماسوڈیکل انڈسٹریز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر عمل درامت کروائیں تیر جسیس پاکستان نے مزید کہا کہ عدویات کی قیمتوں کے کیسز کے بعد ہیپیڈائیڈس سی اور گردوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے کام کریں گے الیکشن سے قبل لہور پولیس کا حصہ بننے والے افسران اور ہلکار وہ کھلا گئے سیکیورٹی ڈیوٹی میں ایسے بھسے کہ شہر میں جرائم پیشہ افراد نے ادھم مشا دیا دو ماہ کے دوران قتل اور ڈکیتی سمیت سنگین جرائم کے بارہ ہزار مقدمات درج کرنا پڑے الیکشن ڈیوٹی کرتے کرتے شہر کا کرائم کنٹرول کرنا بس میں نہ رہا یکم جون سے 31 جولائی تک شہر میں جرائم پیشہ افراد کی چاندی رہی جبکہ دوسرے ازلا سے آنے والے ناتجربہ کار افسران الیکشن ڈیوٹیوں میں الچے رہے دو ماہ سے دوران مختلف باقیات میں 168 افراد قتل کر دئیے گئے رہزنی اور سٹریٹ کرائم کے 566 وارداتے ریپورٹ ہوئیں رکیتی واردات کی بنصوبہ بندی پر 186 مقدمات درج کیے گئے 1261 موٹسیکلیں چوری کر کے متوسط طبقے کو سواری سے محروم کر دیا گیا نقزنی کے 290 مقدمات درج ہوئے جبکہ پولیس حراسط سے تین ملزمان کے فرار ہونے کے واقعات انہی دو ماہ میں ریکارڈ کا حصہ بنے ہماری پولیسی نئے آج صاحب کی جب سے آئے ہیں ہم نے ٹوٹل فری ریجسٹریشن کے اوپر دو رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ کرائم ریجسٹر نہ کیا جائے تاکہ بڑھتا نظر نہ آئے جو بھی واردات ہوتی ہے ہم جو بھی درخواست آتی اس کو فوری پروسس کرتے ہیں کاربائی کرتے ہیں پھر انویسٹریشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اس میں اس کے حوالے سے جو ساتھ چوٹ ہوتا ہے وہ باضح ہو جاتا ہے ہمارا تھوڑا بہت جو کرائم بڑھنے کا ایک کمپریشن ہے اس کی یہ بھی بجاہ ہے کہ ہماری طرف سے مکمل ڈائریکشن ہے کہ کسی فائی آر کو ہم نے نہیں رکنا پولیس حکام کے دعووں کے برس شہر میں جرائم کی شہرہ میں اضافہ کریمنل ریکارڈ آفیس کا حصہ ہے جبکہ متعدد واقعات میں شہریوں نے پولیس کو اطلاع کرنے سے ہی گریس کیا آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے جشنے آزادی کے حوالے سے اگست شروع ہوتے ہی وانکار کنان تحریک پاکستان سبز ہلالی پرچموں سے سج گیا ہے بچوں کے ساتھ ازا بھی ان کے ساتھ سٹوز میں موجود اشیاء کو دیکھتے اور اپنے جزبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پسند کی چیز منتخب کرتے ہیں بچوں کو سپیشلیس سے لے کے آتے ہیں تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو پاسٹ ہے وہ آدھ بھی زندہ ہو رہا ہے میرے خیال سے ایسے انسیٹیوٹ ہونے چاہیے پاکستان میں جہاں پہ ہم بچوں کو ویزر کروا کے اپنی طریق کو دوبارہ سے دھروا سکیں داگست قریب آریا ہے بچوں کا اویرنس دیا ساری چیزوں سے اور یا بیچ حریدہ وہ چیزیں بچوں کو حریدیں ایوانِ کارکنہ نے تحقیق پاکستان کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ادارے میں ہر جشنِ ازادی کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے تاکہ قوم کے میماروں میں اسٹاپ کی قربانیوں اور جذبہ اپل وطنی کو جگایا جائے ہم نے ان کو فیسیلٹیز دینی ہوتی ہیں پہلے وہ آئیں تو ان کو دھوپ بارش سے بچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں مکمل ٹینٹیج لگائی جائے جنریٹر لگائی جاتے ہیں تاکہ رات کو جانور جو ہیں ان کو اپنے نظر آتے رہیں پانی کے وافر مقدار میں دی جاتی ہے وہاں کھرلیاں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد وہاں بورز کیے جاتے ہیں اوور ایڈ ٹینکس رکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہم میڈیکل کور دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں لارڈ میر کا کہنا تاکہ آرزی موویشی منڈی میں ویٹرنری ڈاکٹر اور ویکسنیشن ٹی میں موجود ہوں گی آرزی موویشی منڈی ریونڈ روڈ کے آگائیاں موڑ ڈی ایچے فیز نائن کے قریب نشاد مل ہڈیارہ گرین لکھو ڈیر سبزی منڈی عثمان گنی روڈ سگیاں گورنمنٹ ایمپلائے ہاؤسنگ سسائیٹی وابرہ ٹاؤن شاپور کانجرہ کے مقامات پر لگائی جائیں گے موویشی منڈی کے انتظامات کے حوالے سے لارڈ میر لاہور کنر اٹھائی مبشی جعویت کی زیرے صدارت منعقدہ اجلاس میں چیف آفیسر میٹرو پولیٹن کارپوریشن محمود مسعود تمنہ پی ایس او ٹو میر لاہور میا وحید الزمان تارک آفندی آسف اقبال شیف طہر ریہان وحید کانز میں دیگر افتران موجود تھے دیگر خبریں شامل کریں گے آپ بتائیں گے اورنج لائن منصوبے کا ایک اور سنگی میل عبور ایک آشاریہ ساپ کلومیٹر انڈرگراؤنڈ سیکشن کی خدای مکمل جبکہ پیرل کو کلیر کر دیا گیا الیکٹریکل انڈ میکینیکل ورکس کے لیے بیس اگر ساک ٹریک چینی ماہرین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اورنج لائن ٹرین کا انڈرگراؤنڈ سیکشن تھرو کر دیا گیا ہے الڈی اے کی کانٹریکٹر نے بیرل ون ٹو تھری سینٹرل اسٹیشن سے سو فیصد خدائی اور مٹی نکالنے کا کام مکمل کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سینٹرل اسٹیشن پر ٹریک تعمیر کرنے کا کام بیس اگر سے قبل مکمل کر لیا جائے گا جبکہ اورنج لائن کے انڈرگراؤنڈ سیکشن ای اینڈ ایم کے لیے بیس اگر چینی ماہرین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک اشاریہ سات کلومیٹر انڈرگراؤنڈ پر آئندہ ماہ پٹڑی بچھانے کا کام شروع ہونا متوقع ہے اب آپ کے بتائیں کہ نیب لاہور میں گرفتار آہد خان سیما کے خلاف تحقیقات میں اہم پیش رفت آرنج لائن ٹوین میٹرو بس اور آول پنڈی بس منصوبے سے متعلق اہم ریکارڈ نیب لاہور نے حاصل کر لیا ہے ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے ماس ٹرانزٹ آثارٹی کے جی ایم کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے خط لکھا تھا نیب لاہور کی جانب سے تینوں میگا پروجیکٹ سے متعلق مصدقہ آرڈٹ اترازات کے دستاویزی ثبوت حاصل کر لیا گئے ہیں آرڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اہد جیما اور دیگر کے خلاف کیس کو آگے بڑھایا جائے گا اہد جیما کے دور میں ہی میٹرو بس لاہور کا منصوبہ مکمل ہوا جبکہ اورنج لائن پروجیکٹ میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں بھاری برکم تنخواہیں لینے والے افسران کی تنخواہوں رساسہ جات کا ریکارڈ ایف بی آر نے مرتب کر لیا بھاری تنخواہوں پر کام کرنے والے دو سو پچیس افسران کا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا جائے گا نیب لاہور کی جانب سے پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں کام کرنے والے افسران کا ریکارڈ ایف بی آر سے مانگا گیا تھا ایف بی آر ذرائع کے مطابق پنجاب کی کمپنیوں میں بھاری بھرکم تنخواہیں لینے والے دو سو پچیس افسران کے انکم ٹیکس گوشفاروں رساسہ جات کا ریکارڈ مرتب کر لیا گیا ہے اور یہ ریکارڈ نیب کو بھجوایا جائے گا ایف بی آر نے چھپن کمپنیوں میں کام کرنے والے دو سو پچیس افسران کا ریکارڈ مرتب کر لیا ہے محکمین کی گفلت نے ہسپتالوں کے انتظامی معاملات تو خطرے میں ڈال دیا شہر کے سب سے بڑے گائنی ہسپتال میں ایک سو چالس کے قریب اسامیوں پر اب تک بھرتیاں نہ کی جا سکیں ہسپتال میں ڈاکٹرز کی بیشتر اسامیوں پر بھرتیاں نہ ہونے سے انتظامی معاملات بری طرح متاثر ہونے لگے ہسپتال میں سینئر میڈیکل آفیسر کی گیارہ اسامیہ ایڈیشنل پرنسپل ویمن میڈیکل آفیسر کی گیارہ ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر کی چودہ سینئر ویمن میڈیکل آفیسر کی اکتیس چار آڈیالوجسٹ اور میڈیکل آفیسر کی اسامیہ خالی ہیں سینئر میڈیکل آفیسر کی ساتھ اسامیہ ایڈیشنل ویمن میڈیکل آفیسر کی نو اسامیہ جبکہ ایک سامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر این ایک سو اکتیس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی تفصیلات اس ریپورٹ میں جسٹس مامون رشید نے مسلم لیگنون کے ناکام امیدوار خواجہ ساد وفی کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل آزم نظیر تارر نے موقف اختیار کیا کہ چیرمن پیٹی آئی نے این ایک سو اکتیس کی سیٹ چھوڑنے کا اندیا دیا ہے اس صورت میں زمن انتخاب ہوگا اور درخواست غیر موثر ہو جائے گی وکیل کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان خود ہلکہ کھولنے کا کہہ چکے ہیں اور اب اپنے بیان پر قائم نہیں الیکشن کمیشن کے ذمہ دار افسران نے عدالت کو آگاہ کیا کہ خواجہ ساد رفیق نے دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دی الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان سمیت ایک سے زیادہ حلقوں سے جیتنے والے کسی بھی امیدوار کی کامیابی کا نوٹفیکیشن چار اگست رات بارہ بجے تک جاری نہیں کیا جائے گا عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کے وکیل بھاور آوان عدالت پیش نہ ہوئے اور مزید ایک روز کی محلت طلب کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آروں نے عمران خان کو چھسو تین ووٹوں سے برتری سے کامیاب قرار دیا دوبارہ گنتی کی درخواست پر صرف مصرد ووٹوں کی گنتی ہوئی لہٰذا استعداہ ہے کہ عدالت تمام ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے عدالت نے فریقین کے بکلا کو طلب کرتے ہوئے سمات چار اگست تک ملتوی کر دی ملک اشرف سٹی فارٹی ٹو منشفیات سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی حسینہ کی سیشن عدالت میں پیش ہی دو پرائیوٹ گواہان نے بیان ریکارڈ کروایا ملزمہ کے وکیل نے گواہان سے جراح کی عدالت نے مزید سمات چھا اگست تک ملتوی کرتے ہوئے کسٹم کے دیگر گواہان کو بھی طلب کر لیا ملزمہ ٹریز آلیس کوہا کو ایڈیشنل سیشن جج شاہد بشید چہدری کی عدالت میں پیش کیا گیا ملزمہ کو آج کلو ہیروین برامد ہونے پر کسٹم اہل کانونی لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا عدالتی کا روائی شروع ہوئی تو کسٹم کے تفتیشی افسر محمد علی انسپیکٹر کسٹم ریاس شاہ انسپیکٹر پرویس کلیم انسپیکٹر دین محمد اور کانسٹیبل ناہی جبکہ دو پرائیوٹ گواہان چودری اسحاق اور عثمان بھی شہادت کلم بن کرانے پیش ہوئے گواہ چودری اسحاق اور عثمان نے شہادت کلم بن کرائی جبکہ ملزمہ کے وکیل سردار اسفر محمود ڈوگر نے گواہان سے جراح کی ساریف عدالت کا گھریلو استعمال کا فرنیچر ناکس لکڑی کا تیار کرنے پر کرامت علی فرنیچر ہاؤس شیزان فیکٹری کے مالک کے خلاف دگری کا حکم جاری عدالت نے درخواست گزار کو فرنیچر ٹھیک کر کے دینے اور تین ہزار ہرجانہ فوری ادا کرنے کی ہدایت کر دی ساریف عدالت میں لاہور کینٹ کے خالد چودری نے کرامت فرنیچر ہاؤس شیزان فیکٹری کے مالک محمد رمضان کے خلاف سات لاکھ نوے ہزار روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے گھر کے استعمال کے لیے فرنیچر ہاؤس شیزان فیکٹری کے مالک کو فرنیچر تیار کرنے کا آرڈر دیا اس کے لیے اڈوانس رکم ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے بھی دیئے لیکن فرنیچر ناکش لکڑی کا دیا گیا اس نے فرنیچر ہاؤس کے مالک سے شکایت کی لیکن اس نے بات نہ سنی خراب فرنیچر کی وجہ سے وہ ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گیا ہے عدالت سے استعداہ ہے کہ اسے ہرجانہ دلوایا جائے عدالت نے سمات کے بعد فرنیچر ہاؤس مالک کے حلاف ڈگری جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ درخواست ہزار کو فرنیچر ٹھیک کر کے دیا جائے اور تین ہزار پہ ہرجانہ بھی ادا کیا جائے افسوس ناکھابر شامل کریں گے شیرہ کورٹ سے جہاں پر شوہر نے بیوی اور سسر کو قتل کر دیا ہے ملزم ارفان نے فائرنگ کر کے بیوی آمنہ اور سسر سلیم کو قتل کیا ملزم ارفان گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے شیرہ کورٹ کا علاقہ ہے جہاں یہ افسوس ناکھابر کیا پیش آیا شوہر نے بیوی اور سسر کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق ملزم ارفان نے فائرنگ کر کے بیوی آمنہ سسر سلیم کو قتل کیا پولیس کا کہنا ہے ملزم ارفان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے کل وکلا کی حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا ان سزادے دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پولیس نے سات بچیوں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ الگ الگ چالان پیش کیے یہ چالان چھ سالہ زینب کے زیادتی کیس میں ملزم امران کو تین بات سزائے موت اور پچیس لاکھ روپے جرمانیے کی سزا سنانے کے بعد پیش کیے گئے چالان پیش ہونے پر ان سزادے دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج سجاد احمد نے کورٹ لکپر جیل میں سماعت کی جن بچیوں کا چالان پیش کیے گئے ان میں چھ سالہ نور فاطمہ ایمان فاطمہ لائبہ کائنات اور اسمہ سمیس سات بچیاں شامل تھیں ملزم امران کو زینب قتل کیس میں سزائے موت ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت کورٹ لکپر جیل میں کی گئی فاضل جج نے چھے قیسوں کی سماعت جیل میں مکمل کر کے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اسی دوران اسمہ کا چالان بھی پیش کر دیا گیا جس پر عدالت نے اس کیس میں ملزم امران پر فرد جرم آئد کر کے سماعت کی جس میں تمام گواہوں کے بیانات کلم مند کیے گئے عدالت میں ساتوں الگ الگ چالانوں کے گواہوں نے امران کو گنہگار قرار دیا ہے پاکستان کرنی این لیور انسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن کے معاملہ تمام تحقیقات مکمل محکمہ پین ڈی نے تمام تر ریکارڈ فرنس ریکارڈٹ ٹیم کو فراہم کر دیا تفسیرات اس ریپورٹ میں پاکستان کرنی این لیور انسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن کی تمام تر تحقیقات مکمل کر لی اور محکمہ پین ڈی نے تمام تر ریکارڈ فرنس ڈی کو فراہم کر دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کسی قسم کی مالی بے ذابطگی سامنے نہیں آئی فرنس ڈی ٹیم شواہد کے پیشی نظر ریپورٹ مرتب کر کے جلد چیف جسٹس کو پیش کرے گی ذرائع کے مطابق لاغت میں ساڑھے سات عرب کا اضافہ قانونی تقاظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا لاغت میں اضافے کی تمام تر قانونی تفسیرات فورنس ڈی آڈٹ ٹیم کو فراہم کر دی گئی ہیں مزید تحقیقات کے لیے کیس نیپ کے سپورٹ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اب آپ کے بتائیں کہ مسلمی کاف میں آزاد علاقین اسمبلی کی شمولیت کا سلسلہ زاری ہے کے پی سے نو منتخب رکن اسمبلی مفتی عبید الرحمان نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے نو منتخب آزاد رکن مفتی عبید الرحمان نے وفد کے ہمراہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین اور سینئر مرکزی رہنما چودری پرویز الہی سے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر ایمین اے تاریخ بشیر چیما ایمین اے حسین الہی اور سینئر کامر علی آغا بھی موجود تھے وفد میں زلی صدر کے پی کے محبوب اللہ جان ڈاکٹر محمد حنیف ملک شہباز ملک محمد افضل نور الحسن عبد الرحمان محمد قاضی غلام علی اور دیگر معزز شخصیات بھی شامل تھیں نو منتخب رکن مفتی عبید الرحمان نے کہا کہ چودی صاحبان کے خاندان کی رواداری کو مدنظر رکھتے ہوئے کاف لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے چودی فجاد حسین نے کہا کہ مرکز اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی ان کی پارٹی تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی چودی فجاد حسین نے مفتی عبید الرحمان کو کے پی کے اسمبلی میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے چیرمن پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ ڈاکٹر عمر سیف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں الیکشن نتائج مرتب کرنے کے لیے آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ پنجاب آئی ٹی بورڈ کا تعلق نہیں سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ عرفہ کریم ٹاور میں ڈاکٹر عمر سیف نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ الیکشن نتائج کے لیے تیار ہونے والے آر ٹی ایس سسٹم کی تشکیل میں ان کا کوئی کردار نہیں الیکشن کمیشن نے نادرہ کے ذریعے سے آر ٹی ایس بنوایا تھا انہوں نے کہا کہ پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ نے آر ٹی ایس سسٹم کے لیے الیکشن کمیشن کو کوئی معاونت نہیں کی مزلی سے وعدت مسلمین کے صوبائی سیکرٹیریٹ شادمان میں پریس کانفرنس مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری جنرل علامہ احمد اقبال ریزوی کا کہنا ہے کہ شہید قائد علامہ عارف حسین اور حسینی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پانچ اگست کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں حمایت مزلومین کا کانفرنس کا انکاد کیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی آمنہ عمران خان کا کہنا ہے لاہور پاکستان کا دل ہے یہاں منائی جانے والی جشن آزادی کی تقریبات دنیا بھر کو پاکستانیوں کے لیے ایک وطن پرست قوم ہونے کا پیغام دیتی ہیں ڈی آر ون میں ڈی جی ایل ڈی آمنہ عمران خان کی زیرہ صدالت اجلاس میں امڈی واسا سید زاہی دزیز ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے رانہ عبدالشکور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ناہید گل بلوچ اور دیگر نے شرکت کی سیٹی نیوز نیٹورک کا اپنے کارکنوں کے لیے ایک اور احسن قدم دس سال مکمل ہونے پر مینجر ٹیکنیکل سید احمد فرافوزی حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ائرپورٹ پر سیٹی نیوز نیٹورک کے وفت نے مینجر ٹیکنیکل سید احمد کو نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کیا اس موقع پر ڈائیکٹر نیوز خورم کلی گروپ جی ایم نے کاروباری سرگرمیوں کو بریک لگاتی ہے آٹو فور ماں پیپر، بک پبلشنگ، ماربل، درامدی شعبہ، موبائل، الیکٹرونکس اور دیگر سیکٹر میں اعدائیوں اور خریداری کا عمل رکھ گیا سلسل اتار جڑاؤں سے ملکی سنت کے تمام شعبے اور تجارتی سرگرمیاں معاشی جمود کا شکار ہو گئی ہیں آٹو سیکٹر، لیدر، سپورٹس اور دیگر شعبوں میں بزنس کمیونٹی نہایت محتاط انداز میں تجارت کر رہی ہے سرمایہ کار بھی غیر یقینی صورتحال کے باعث انویسمنٹ سے گریزہ ہے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے تاجر اس کو لیا جائے، اس سے مشاورت کی جائے ہم بھیگ دینے والوں میں ہوں گے، لینے والوں میں نہیں ہوں گے ہم نہیں لینا چاہتے کسی امریکہ کی امداد یا کسی کی ورلڈ بینک کی امداد بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں تیزی سے اتار چڑھاؤں نے ملکی سنت اور تجارت کو شدید متاثر کیا ہے مال سے بھرے کنٹینر پورٹ پر فنسے ہوئے ہیں درامدی خام مال اور فشنگ گوڈز کی قیمتوں کا تعین کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے جس سے ہم نے پیسے لینے ہیں وہ ڈالر کی ویریشن کا ایشو کھڑا کر کے ہمارے نئے مسائل کھڑا کر رہا ہے جن کے ہم نے باہر ایورسیز پیمنٹ بھیجنی ہے اس کے مسائل ہمارے ساتھ سر پلاس ہیں اس وقت اس بھران کے اندر جہاں آج حکومت کوئی نہیں ہے مالیاتی ادارے جو موجود ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر کو مستقم کرنے کے لیے کردار ادا کرے تاکہ ملکی سنت اور تجارت غیر یقینی صورتحال سے باہر نکل سکے کیمرہ میں نلی شیخ کے ساتھ شہداد خان عبدالی سٹی فورٹی ٹو آگے بڑھیں گے ہمدرد سینٹر میں سوسائیٹی آف ہومیپیتک پاکستان کے ذریعے تمام سیمینار کا نکات کیا گیا سوسائیٹی میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے مہم چرائی گئی اس میں ہومیپیتک سیمہ میران نکسی تعداد نے شرکت کی ہمدرد سینٹر سوسائیٹی آف ہومیپیتک پاکستان کے ذریعے تمام سیمینار کا نکات کیا گیا پی آرے کے انٹرنسپ پروگرام میں حصہ لینے والے مختلف تعلیم اداروں کے طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جام ریونیو تھارٹی کے انٹرنسپ پروگرام میں حصہ لینے والے طلبہ کے لیے پی آرے کی ٹریننگ اکیڈمی میں ورکشاپ کا احتمام کیا گیا مختلف تعلیم اداروں کے طلبہ نے ٹیکس نظام کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے پرفارمنٹس پیش کی جسے پی آرے کے افسران نے بے حد سراہا ورکشاپ میں چیئرمن پی آرے ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی میمبر جعوید احمد زین الابدین ساہی جواد احمد اور دیگر افسران موجود تھے چیئرمن پی آرے نے کہا کہ انٹرنسپ پروگرام میں حصہ لینے والے طلبہ ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے سوسائیٹی میں بہترین کردار ادا کریں گے بچوں کی ٹیکسیشن کے بارے میں اتنی نالج اور ایک دوسرے سے وہ کیا ڈائلوگ کر کے کس طرح ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ٹیکس دینا بھی چاہیے کیسے دینا چاہیے خیبر پختونخواہ ریبنیو اتھارٹی اور محکمہ اکسائز کے افسران نے پی آرے کے انٹرنسپ پروگرام کی خوب تعریف کی پروگرام میں شریک طلبہ نے پنجاب ریبنیو اتھارٹی میں گزرے دنوں کو عملی زندگی کے لیے یادگار قرار دیا پی آرے حکام کا کہنا ہے کہ تربیتی پروگرام ٹیکس کلچر کو پروان جھڑھانے کے لیے متعرف کروایا گیا انٹرنسپ پروگرام طلبہ کی عملی زندگی کے لیے بھی سنگے میل ثابت ہوگا کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوری ٹو کھیل کے میدان سے خبر سامن کریں گے آپ کے بتائیں کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن کے زیر احتمام